سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے مور آن ویکیولز کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ویکیول کیا ہیں یہ آرگنیلی ہے جو کہ موجود ہوتے ہیں سیلز کے اندر یہاں پہ اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ آپ کو ایک طرف پلانٹ سیل نظر آ رہا ہے جو کہ پودوں کے پودے جس سے مل کے بنے ہوتے ہیں اور دوسری سائٹ پہ اینیمل سیل ہے جس سے جانور بنے ہوتے ہیں یعنی کہ اینیمل سیل سے مل کے بنے ہوتے ہیں اب اگر آپ ان دونوں کے اندر دیکھیں تو ان کے اندر مختلف ان کی آرگنیلیز موجود ہیں لیکن ہم وہ ویکیول کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ جو پلانٹ سیل کے بلکل سینٹر میں ہے یہ کیا ہے یہ اس کا ویکیول ہے یعنی کہ پلانٹ سیل کے اندر ویکیول کہاں پہ موجود ہوتا ہے سینٹر میں موجود ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اب اگر ہم اینیمل سیل کی بات کریں تو اینیمل سیل میں جو ہے ویکیول کا نمبر زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ پلانٹ سیل میں جس طرح ایک ہے اینیمل سیل میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فور فائف ویکیول جو ہیں وہ موجود ہیں ییلو کلر کے اور ان کا سائز کیا ہوتا ہے سمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے پلانٹ اور اینیمل سیل کے ویکیول میں ان کے نمبر میں بھی فرق ہوتا ہے اور ان کے سائز میں بھی فرق ہوتا ہے اب اگر ہم ان کے فنکشن کی بات کر لیں کہ یہ کام کیا کرتے ہیں تو پلانٹ سیل کے اندر یہ پانی کو سٹور کرتے ہیں یعنی کہ ان کا کیا کام ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے سٹوریج آف واتر اور اگر ہم اینیمل کی بات کریں تو اینیمل کے اندر یہ واتر کو بھی سٹور کرتا ہے اور فوڈ کو بھی سٹور کرتا ہے اس لیے جو مین ڈیفرنس ہے وہ کیا ہے کہ اینیمل جو سیل کا ویکیول ہے وہ سٹوریج آف فوڈ میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور سٹوریج آف فوڈ کی وجہ سے ہم اس کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں کہ جو اینیمل سیل کا ویکیول ہے اسے ہم فوڈ ویکیول بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ فوڈ کو اپنے اندر سٹور کر رہا ہے اب اگر ہم اس کے اندر اس ویکیول کی ڈائیگرام بڑی کر کے دیکھ لیں کہ یہ ہمیں کس طرح سے نظر آتا ہے تو یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ ایک ڈائیگرام ہے اس میں یہ والا جو پاتھ ہے یہ کیا ہے یہ اس کا ویکیول ہے جو کہ بلو کلر کا نظر آ رہا ہے سنٹرل ویکیول اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ پلانٹ سیل ہے اور پلانٹ سیل کے ویکیول جو ہے وہ سنٹر میں موجود ہوتا ہے ہم نے اسے سنٹرل ویکیول کہہ دیا ہے اور اگر آپ اس کے باہر میمبرین کی بات کریں تو یہ ایک سنگل میمبرین ہے یعنی کہ جو پلانٹ سیل ہے اس کا جو ویکیول ہے اس میں سنگل میمبرین موجود ہوتی ہے اور انیمل سیل کے ویکیول بھی سنگل میمبرین ہوتے ہیں اور یہ جو اس کی میمبرین ہوتی ہے اس کا ایک خاص نام ہے جسے ٹونو پلاسٹ کہتے ہیں اب اگر ہم بات کر لیں کہ جب پلانٹ سیل جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں پلانٹس چھوٹے ہوتے ہیں تب ان کے ویکیول کیسے ہوتے ہیں اور جب ان کے اندر پودوں کے اندر گروت ہو جاتی ہے تب ان کے ویکیول کیسے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے ایک ڈائیگرام لے آتے ہیں اس ڈائیگرام میں یہاں پہ آپ اپنے سامنے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائٹ پہ کیا بتایا ہوا ہے ایک سائٹ پہ بتایا ہوا ہے کہ یہ ینگ پلانٹ سیل ہے اب ینگ پلانٹ سیل جو ہے اس میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یلو کلر کے ویکیول ہیں اور وہ زیادہ ہیں لیکن جب اس کے اندر گروت ہو گئی ہے تو یہ یہاں پہ اس کے گروت ہوئی ہے اور گروت ہونے کے بعد اس کا سائز بڑا ہو گیا ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ویکیول تھے یہ آپس میں مل گئے ہیں اور انہوں نے ایک بڑا لارج ویکیول بنا دیا ہے یعنی کہ جو ینگ سیل ہوتا ہے پلانٹ کا اس کے اندر بھی ویکیول زیادہ ہوتے ہیں لیکن جو اولڈ سیل ہوتا ہے جو بڑا ہو چکا ہوتا ہے بڑے پودوں کے اندر ان کا جو ویکیول ہوتا ہے وہ لارج ہوتا ہے اب اگر ہم اس ویکیول کا فنکشن دیکھیں کہ یہ کام کیا کرتا ہے تو یہ سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے سپورٹ کس طرح سے پروائیڈ کرتا ہے کیونکہ پودے جو ہیں وہ مختلف انوائرمنٹ میں لگے ہوتے ہیں ہوا بھی چلتی ہے لیکن تب بھی پودے اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں اور ان کے اندر اسی طرح کی طاقت رہتی ہے وہ جو ان کے اندر سپورٹ ہے کہ وہ کسی بھی انوائرمنٹ میں سروائیف کر رہی ہیں وہ کس کی وجہ سے ہے وہ ویکیول کی وجہ سے ہے اس کے علاوہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو پتے ہیں وہ بالکل آپ کو کھلے وے نظر آتے ہیں اور وہ جو کھلہ ہے یعنی کہ وہ جو اتنے فریش لیوز آپ کو نظر آتے ہیں کھلے وے ویلٹ نہیں ہوتے یعنی کہ مرجھائے وے نہیں ہوتے تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ ترجٹ لیوز ہیں اور وہ جو ترجٹ لیوز ہیں وہ بھی آپ کو ان ویکیول کی وجہ سے نظر آتے ہیں یعنی کہ ویکیول کے اندر جو پانی ہوتا ہے تو وہ لیوز ترجٹ کنڈیشن میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے ان کے اندر ترگر پریشر موجود ہوتا ہے ٹرگر پریشر جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹرگر پریشر کس طرح سے یہ موجود ہوتا ہے ان کے اندر یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ ہمارے سامنے پلانٹ سیل نظر آ رہا ہے اب اس پلانٹ سیل میں آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پہ کہ یہ کیا ہے یہ دو ڈیفرنٹ جو ہے کمپیرزن کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے دونوں ڈائیگرام سائیڈ بائی سائیڈ رکھی ہیں اس میں جو بلو کلر کا پارٹ ہے وہ کیا ہے یہ اس کا ویکیول ہے اب یہاں پہ یہ اس کا ویکیول ہے اور جو اس کی یہ والی باہر والی ممبرین ہے یہ والی یہ اس کی کیا ہے یہ اس کی سیل وال ہے اور سیل وال کے اندر سیل ممبرین موجود ہوتی ہے اب ٹرگر پریشر وہ پریشر ہے جو کہ پانی کی وجہ سے پڑتا ہے اور کہاں پڑتا ہے وہ پریشر جو ہے وہ پلازما ممبرین پہ پڑتا ہے یعنی کہ یہ والی جو ممبرین ہے اس پہ یہاں پہ جب پانی بھر جاتا ہے تو اس ممبرین پہ ایک پریشر پڑتا ہے اور وہ پریشر کیا ہوتا ہے وہ سیل وال کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس ڈیریکشن میں یہ پریشر ڈالے گا اور یہ جو پریشر ہوگا یہ ٹرگر پریشر ہے اور اس پریشر کی وجہ سے ہمیں جو پتے ہیں وہ فریش نظر آتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں کہ سیل کس طرح سے ہوتا ہے اور سیل کو ہم کیا کہتے ہیں جب ویکیول پانی سے بھرا ہوتا ہے یا پانی اس کے اندر کم ہوتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آرہا ہے اس ڈائیگرام میں دو طریقے سے یہ پلانٹ سیل دکھایا ہے یہ والا جو سیل ہے اسے ہم کہیں گے کہ یہ ٹرڈرڈ سیل ہے ٹرڈرڈ سیل اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر پانی گیا ہوا ہے پانی کس کے ذریعے گیا ہے آسموسس کے ذریعے آسموسس جو ہے یہ وہ پروسس ہے جس میں پانی جو ہے وہ موف کرتا ہے ہائے کنسنٹریشن سے لو کنسنٹریشن کی طرف یعنی کہ جہاں پہ پانی زیادہ ہوتا ہے اس سے جہاں پہ پانی کم ہوتا ہے اس طرف پہ پانی موف کرتا ہے اور واتر جو ہے یہ ویکیول کے اندر پانی کم تھا واتر ویکیول کے اندر جب داخل ہو گیا تو ویکیول سویل کر گیا ہے پھول گیا ہے اور یہ کیا کرتا ہے یہ پش کرتا ہے اگنڈ سیل وال یہ ایک پریشر ڈالتا ہے اور اس قسم کے سیل کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ترجٹ سیل ہے اب اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو دوسری طرف یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویکیول کے اندر سے پانی جو ہے وہ لاؤسٹ ہو چکا ہے نکل چکا ہے ویکیول شرنک ہو گیا ہے اور اس کی شرنکچ کی وجہ سے یہ شیپ تھی پلانٹ سیل کی وہ لوس ہو چکی ہے یعنی کہ ختم ہو چکی ہے اور اس قسم کا جو سیل ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فلیسیڈ سیل ہے اب جب ترجٹ سیل ہوتے ہیں تو پلانٹس ہمیں اس قسم کے نظر آتے ہیں یعنی کہ فریش لیوز آپ کو نظر آئیں گے لیکن جب فلیسیڈ سیل ہوتے ہیں ان کے اندر سے ویکیول میں سے پانی نکل جاتا ہے تب ہمیں پودا ویلٹڈ نظر آتا ہے یعنی کہ مرجھایا ہوا نظر آتا ہے اور یہ جو پلانٹ کی اپیرنس ہے کہ وہ فریش نظر آ رہا ہے یا ویلٹڈ نظر آ رہا ہے یہ کس کی وجہ سے ہے یہ ویکیول کی وجہ سے ہے یہ تو تھا ویکیول کے بارے میں کہ کس طرح سے ویکیول جو ہے وہ پلانٹ کے اندر موجود ہوتا ہے اور انیملز کے اندر بھی موجود ہوتا ہے اور کام کرتا ہے جس کے بارے میں آج ہم نے سٹڈی کیا ہے